سبحان اللہ وَلَا إِنَّ عُولِيَا اللَّهِ لَا خُرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ صَدَقِ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہِ الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَلَا اُسَّلَامِ عَلَيْهَا أَلَى النَّبِي عشق ہونے تے عشق کماؤیں دل رکھیں وانگ پہڑاؤں لکھ لکھ دیاں آزار علامیں کرجانے بھا بہاراؤں منصور جے چک سولی جیڑے واقف کل بھی سرارا ہوں سجدے ہوں سارنا چاہیے یا عجرت بارو موڑے کافر کے ہر ہزارا ہوں بہت ہم دو اس خالقی عظیمت جس خالق اور مالک اپنے دوستان دیئے شام پیان فرمائیں اللہ انہا اولیاء اللہ انہا خوف سحان اللہ جرود نبی پاک صاحبِ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکزات جس محبوب علیہ السلام دی جس نے اطاعت کی دی انہا رب العزت نے محبوب دی اطاعت دی اطاعت کرنا رہے موڑنا دوست بڑنا دی آج دی مبارک بہبرکت بہ مقصد میں محبوب ماسٹر محمد ادریس قادری نے جس محبت اور عقیدت نارد غازی ملت جناب ملک محمد منداز قادر رحمت اللہ بڑنا دی اس مبارک دی اس تقریب دائے تمام فرمایا ہوں اور یہ پیغام سالانہ یہ تو گرد آرہے ہیں یہ دتا جا رہے ہیں کہ جیڑے بھی اللہ رب العزت دی محبوب علیہ السلام دی ناموست دی خاطر بسم اللہ جان پیش کر دیں جن اہلِ اسلام ہمیشہ یاد رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن ہمیشہ یاد رکھتے ہیں وہی اللہ رب العزت دے دوستان میں چکے دوستوں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صدیہ بزر میں دی ہیں اللہ اکبر ایسے لوگوں نے یاد نہیں پھول دیں بے شک کیونکہ اینا دے یاد ہے ریت دے زریاں میں جھ گم نہیں ہوتی اللہ اللہ اکبر بانکہ سمندر میں شامل ہوتے خود سمندر ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پانی دے کترہ ریت دے گرے اندہ نشان بھی نہیں پھولتا کمال ہے اور اگر سمندر میں جھ گرے تے او کترہ نہیں بناکے سمندر ہوئے بے شک اے پیغام دیتا لندہ ہے کہ اے مشن ضائع ہونڈا کا نہیں ہے اے مشن امت نے پیغام دیتا ہے سبحان اللہ آپ نے ملائزہ فرمایا اس لئے کہ غازی صاحب دی اس کوشش دے بدلے بسم اللہ کتنے لوگ تلوں ہوتے آئے ہیں اور عزت پاتے رب دے پارگاہ بچھا سکتے ہیں اس مشن نال وفا کرنا ہے اور وفا کرنا لے اندر نا ختم نہیں ہوں گے ہمیشہ ہی آئے غازی صاحب اس مشن کریا کریا پوچھا پوچھا گلی گلی جنہ جنہ میں کوشش کیتی ہے اخلاص نہ خلوص نہ انہ دے نا ہمیشہ زندہ ہین اور زندہ رہ سے رہ سے اور جنہ نے اس مشن بغابت کیتی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے انہ دے نام و نشان ختم ہو گئے اللہ رب العزت معبوب علیہ السلام سلام دے ناموستی خاطر کم کرنا لے اندے خاندان نہیں بیکھے ویندے انہ دے کم بیکھے ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ اس دور بچ بلکہ ہر دور بچ بسم اللہ خاندان انہوں نے رکھیا گیا ہے خاندان انہوں پروان جڑھایا گیا ہے لیکن مصطفی کریم نال وفا کا رنانے اندرے جس وفا کی تھی اس وفا دے بدلے قیامت تک انہوں نے خاندان انہوں نے یاد رکھا ہے لیکن انہوں نے شہرنو یاد رکھیا ہے ویسے انہوں نے بستیاں نو یاد رکھیا ہے ویسے انہوں نے گلیاں نو یاد رکھیا ہے کہ اس وفا دا سمالی میں اکثر اپنے سنگیاں ساتھیاں نو آخدے ہیں کہ لوگ کو سانوں سٹیجیاں دے اہل سنت حوالے نال یاد رکھ دیں یاد کر دیں لیکن اہل سنت نال وفا نہ کریے تے پھر سننی بھی ساڑھے نال وفا نہیں کر رہے جس بندے لو اپنے عقیدے نہ لے اپنے مسئلہ کرنا وفا نہیں کر سکتا ہو کسی نہ بھی وفا نہیں کر سکتا اور وفا واصلہ ضروری ہے سب تو پہلے بندہ خدا دا عقیدہ ہر کسی دے سامنے ہوگی ہر کسی دے پتا ہوگی کہ کس عقیدے دے سکتا ہوگی وہ بندہ کہہ رہا ہے جڑا اشیار دے پرتے میں چھپا ہوگی آپ نے ذریعہ اپنا عقیدہ چھپا ہوگی اللہ رب پر عزت وہ ہے جڑا آپ چھپے ہو یا خزانہ ہے وہاں دہ میرے چھپے ہو خزانے نوں میں وہ ہی پاہ سکتا ہے کہ جڑا اپنا عقیدہ سامنے رکھتے دنیا سے کیا بات ہے جڑا بندہ اپنے اپنے وفا نہیں کر سکتا محبوب خدا دے مشنل کی میں وفا جاتا ہے اور جڑا حضور دے مشنل وفا نہ کر سکتا ہے اور اپنی بارگاہ بج بارگوزیدہ کی کیا بات ہے اپنی بارگوزیدہ سامنے رکھتے دے مشنل وفا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ زمانہ کارنیاں بہت ہے اگر کسی نے اپنے عقیدے دی اصلاح بات ہے عقیدے دی پختگی بات ہے خیال کرنا ہوئے تے بارہ مارچ دن جھنگل شریف آگا ہے رات چکری آگا ہے چکری آگا ہے سلام اللہ کیا بات ہے چنگل آگا ہے رات چکری آگا ہے چکری آگا ہے سمجھ دے بیٹھے رہے ہیں سننا تا عقیدہ ہوا نہیں ہے کہ جس عقیدے میں سرانے تکیئے دی لوڑ ہو گئے آگا سمجھ دے بیٹھے رہے ہیں کمال ہے اوہ عقیدہ کیاڑا ہے جس عقیدے میں سرانے دی لوڑ پاں ہو گئے تکیئے دی لوڑوں پاں ہو گئے عقیدہ ہویا جہاں صدیق اکبر میں وہاں چناب حضرت عمر فاروق پاک نے پاک میں پاک میں چناب حضرت عثمان غنی پاک کے لیکن چناب مولا کائنات حیدر قرار میں پیش کی آگا ہے امام حسنہ نے کریمین نے پیش کی تا ہے اللہ دے ہوئی دوست ہو سکتا ہے کہ جو اللہ دے محبوب دے اطاعت کردہ ہوئی ہے تقریب میں نہیں کرنی بس اہمین ادری صاحب میں تو بڑی کوشش کیتی ہے میں منگل رکھے ہی تاں ہی میں کہ انکار کار ویسی ساٹھی جان چھوٹے ہوئی ایسا کہ بھائیں منگل ہوئے بوت ہوئے تو سل کرو ہمیں کہ آزی صاحب دو اس سے پہلے فروری چھو بند ہے انہا کہ نہیں تو سامنا ہے فرسامی حیاء کیتا ہے ایسا کہ جو اللہ آجی ہے جے بھی انہوں میں نامنا دے پہنے ایک بند ہے خدا کسی بڑے گھار دے سامنے بیٹھا رہتا ہے تو جیڑے بڑے گھار آدھا ہے نا وہ روز وہ موکھان پینے باستے کچھ نہ کچھ ادا کردہ رہتا ہے روٹی پانی چاہ انہاں لوکر بھائیں دے بہندا ہے ایک روز اس رکھیا کہ جس موکھانا پینے دیتا بہندا ہے ہوں دیتا ہے حالت نہیں ہوئی وال بڑے داڑی بڑی مچھا بڑیاں کپڑے خراب اخیر اس بڑے گھر آ رہے آکھے آسا کہ فقیرہ اگر تو اجازت دے وے ستین زرہ چمکا چمکو ماں چھوڑیے چمکا چمکو ماں چھوڑیے ہے بطلب صاف ستھرا کا روایہ اس نے آکھے آکھے اوکی میں صاف آئی ہو سای نائنو سلسان تیری ہے مچھا سیٹ کر سا تیری داڑی تیرے باہر تر کپڑے دھوتے ہوئی تو سامنے اس نے بڑی چنگی کہلے اس نے کپڑے بھی ہندے خسل بھی کرایا نائنو ساتھ دے انہیں آجامت بھی کرایی بڑا چمکیا اس نے کہ انو بیکھنا ہے تو انو دنیا دے سامنے آسے کہ تینوں کوئی بھوری نگاہ نہ نہیں بیکھنا دیکھا اچھی نگاہ نہ بیکھ سی کیونکہ تو چمکیا چھوڑکیا ہے انو فقیرہ ساتھ دن چمکا ہے ساڑے بس دے دعائی کیا ساڑے بس دے دعائی کیا جو فقیر نے دعا کے اللہ جی میں اس میری صفائی کی دیئے تو یہ نہیں صفائی کیا اللہ اللہ ان تقریران چھوڑ دیتی ہیں اللہ ابھی انو ساپ سترہ کی تاہ دو یہ ساپ سترہ کار چھوڑکا بس موہ تو ہتھ پہ رہو پیار روز انو گھاٹا پانا شروع ہو سی روزن گھاٹا پہ آ بڑا امیر قریب آئی بڑا امیر قریب آئی اخیر یہ حالت ہو گئی کہ کچھ بھی نہیں سرے بڑا خصیل چنگی میں دعا دے بس ایک سوٹا پانچ گیا جو سا کہ قدید لبسین میں رو ٹھیک کر سا چنگی میری صفائی اپنے دربار رس گی تھی اخیر و لب دیا فقیر اس آپنا جناب غصہ فقیر کا لائیا فقیر نے دعا مانگی مالکہ بس اے دعا مانگنی آئی روز ہوندار کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ودہ دارے آدمی امیر ہوندارے آدمی مجودہ دور ویچ زرداری پیرا آئے دن با دن دولتیں امبار لائے ایک روز ہو جائے یارگی کی معاملہ ہے اے اللہ تا بندہ اس دی میں صفائی کیتی انہوں اچھا کیتا اللہ تی بارگاہ دعا مانگیا اس نے میرے ککھنے لے جہاں میں سوٹے ہیں نالے مرمت کیتی دعا مانگی اللہ نے کہو کوئی دے چھوڑے پھر انہوں نے تلارشش لکھ رہا پھر ملے اس نے کہا فقیرہ ایک گالہ پکی تے سدھی تا اس نے کہا کیے گا لائمت تے اس نے کہا جہاں میں صاف سترہ کیتا بندیاں مجھ آمڈ تا جوگا چھوڑیا اس میں دعا مانگی تے میرا ککھ نہیں گیا جہاں میں تیری مانج گئی پھر تو دعا مانگی میں نے تو سب کو جاگے معاملہ کے اللہ حافظ معاملہ کے کہ اس فقیر نے آکھا کہ اصل کہا لے یہ کہ تو آکھے آئی نا کہ میں تیرا چہرہ تیرا وجود اس طرح صاف کر سوٹ سا بندیاں مجھ بیسے بندہ لگ سے کہ میں دعا دی بارگای مانگے مالکہ اس محنوبتی آمڈ جوگا بڑا چھوڑیا سب سترہ کار چھوڑیا مالکہ تو اندھی ایک صفائی کارنا جدن تیرے حبید بارگای بندیا اندھی اندھر بھی بہر جہاں جہاں نقصان آتو اندھا جہاں تو کردہ ہمینہ کاروبار سود دا جہاں تو پتے ہمتی جہ کم کردہ رہے دولت اور معاملہ آشہ تیرے اندر ختم ہوتا گیا پھر تیرے گل پسند نہیں آئی تو دنیا بھی کھانا چاہنا مالکہ اگر تیرے حبیب نو چاہوانا لاؤ اس فقیر نو کچھ نا آکھے یہ تیرے دنیا نو چاہوانا لاؤ کے اگر تو یہ نو بادگار تیرے رسال یا رسول اللہ تحقیم ہاں کیا ہے ہیدری یا غوشیہ یا سلطانیہ بندہ خدا یا رسول اللہ اگر غازی صاحب کا مشن غازی صاحب اے عظیم کارنامہ اس حدیبی تھی اصلا بیگتے سوڑتے اپنی اصلاح نہ کر سکیے نا پھر ان جو سمجھو کہ اصلاح ہو جی ہے اسے دنیا اللہ 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 سنحق باسے اس لحاظ دیں فکر کرنی چاہیے دیئے وہ فکر سب پہ ہو ملدہ ہے کہ اس دنیا دی لالج نہیں کرنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت کر دے محبت ضروری ہے کوئی شہر روے یا نہ روے محبت رسول ضروری ہے اللہ 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 الل مردہ سوچو اس واسطہ ہے کہ ای شہید غازی ایک قادری تو ساں سے ایک نامی میں لیندے پہ جیڑے 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 شہید شہید نا لیندے روڈان دے بھی اندھے پہن دے جاہ جو بھی پہ کر دے اسٹر میڈیا بڑا حال حال پاکت آجتے میڈیا کو لینے آتا پہ اس واسطے آج سنت تو انہوں کی یہ دسیہ بیندہ ہے کہ جتنے بھی پہلے نکلے آنا وہ رسول اللہ دے عزت واسطے دے اللہ رسول اللہ دے عزت واسطے نکلتا ہے اگر اس کا ساتھ دے رام دے فرشتے ساتھ دے سوال اللہ کیونکہ سلطان صاحب فرمانہ نے شاء اللہ مصافر کوئی نہ تھی کاکہ جناب تھی اسا دے عدیبے جتنے بھی پردے سی انہ اللہ کرے اپنے وطن آن دے لوڈا کیا بات وہ اپنے وطن دے سبکی بھی یادنچنگی ہو ہے جی اس ویلے ڈاکٹر تیرو قادری صاحب دیکھیں سوال کیتا ہے اے دا صاحب بھی بھٹو شہید ہے یا زیار اک شہید ہے جی وہ گار سمجھتے بیٹھے ہیں بھی ظلفکار بھٹو صاحب شہید ہے یا زیار اک صاحب شہید ہے بندہ بڑا سیانہ آئی انہیں بھی سیانہ آئیں ایسا سمجھے کہ ایک مرکزی شہید ہے اور ایک صوبائی شہید ہے وہ گار سمجھتے بیٹھے ہیں یہاں دیری اگری ک Revelation ایک مرکزی شہید ہے ایک سبائی شہید ہے ایسا طے عازی ملد عازی ملد عازی ملد اگر شہید یا سوائی شہید نہ بجھے عزت ملیئے تھے اس رہتر میں آئندی بچ دی مجھے تو ملیئے جس سے ظلفکار نہیں بھٹو نے ختم نبوہ دی کر آردارت سے سائن آئندی جہاں سائن ہوئی آئندی اسیمبلی لیچی ہوتے کسی ہیک بندے دی کوشش نہ آئندی کوئی بندہ آخر مککل یہاں ہی ٹورپوسا اس طرح ہر نیز نہیں ہوتا اگر اس ویلے بھی اسیمبلی میں ترہتر دے اس رہتر دے کوشش ہی تھی کہیے تھے اہل اسلام نے سارے انہوں نے مفتی معموق صاحبی ہے صرف چاند بندیاں مخالفت کیتی ہے لیکن سارے کوئی این پید آئے کوئی جمعیت علماء پاکستان دے ہیں کوئی جمعیت علماء اسلام دے ہیں لیکن تمام میں سارے انہیں مشترک کار آئے ہیں کیونکہ جیڑا عقیدہ ہے ختم نبوہ یا تریہتر دعائی میں ختم نبوہ دی چرک کرانداد ہوں لیے نا کسی ایک بھی نہیں ہوں لی میں اس لیے ہوں لیے جس نے مصطفیٰ دعا کلمہ پڑھا ہے سبحانہ میں خود عدد قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ مولانا شاہ مولانا صدیقی رحمت اللہ علیہ کو پچھے آئے بندے تو سرسابتہ بھی قومی اسیملی جی تھی بڑی چرارداد مرضور کی میں کرا لی پرمایانے کے وہ باقی بھی تھے وہ بھی تو نبی تک کلمہ تو پڑھتے تھے پرچھے پیچھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے قیام بھی کرتے تھے رکو بھی کرتے تھے سعیدے بھی کرتے تھے میں ہر کسی کو ہر نماز کے بعد احساس دلاتا تھا کہ جس نبی کی بارگاہ میں السلام علیہ کو ایوہ نبیوں کہتے ہونا وہی آخری نبی آخری نبی آخر کسی کو تیار کیا ہر کسی کو تیار کیا جب سب تیار ہو گئے اس حقوقت مسعودہ میں نے تیار کر کے ہر کسی سے سائن کرائے چھر ایک بندے سے مجھے خطرہ تھا جس کا نام ولی خان تھا کہنا ہے ولی خان ولی خان یہ جنہاں بندے ہیں یہ کیونکہ کہ منسٹر آئے بدا ہے یہ سائن کوئی نہیں کرنے یہ مسئلہ حقیقتت آئے اب المہدن کہ میں ولی خان مراقعات کی تھی میں کہ جناب میں علیہ کی دی مراقعات چاہتے ہیں مولانا کیا بات ہونا کہ بڑی خاص گال ہے حضرت قائدہ مللت اسلامیہ نے میں نے خود گال چھوڑا یہ نہیں کہ کوئی اور راوی ہے جنہاں کم کیتا ہے انہاں آپ سے سبحان اللہ انہاں میں ٹائم کیتا ہے میں ملاقات واسہ گیا ملاقات واسہ میں سامنے قرارداد راکھ چھوڑی مسفدہ راکھ چھوڑیا تریہتر دیں آئند دیں اس ختم نبوت تحریکہ جہاں در بیکھے انہاں کہ اس میں کیا ہے میں کہ آپ پڑھنے انہاں کہ نہیں آپ بتائیں کیا ہے انہاں میں نے خطر آئے کہ مننا کوئی نہیں میں کہ پڑھنے میں کہ نہیں کیا ہے میں کہتا سیاہ کہ یہ تھے مسئلہ ہوں غیر مسلم قرار دیں کہ اسلام دے بھی دشمن ہیں پاکستان دے بھی دشمن ہیں اسلام دے بھی دشمن ہیں پاکستان دے بھی دشمن ہیں بلانہ رورانی رحمت اللہ علیہ فرمان دیں فرمانے ہیں کہ اس مسفدہ کھول دے پڑے یا نہیں بغیر پڑے سائن کر دی ہو کہ عقیدہ مسئلہ ہے اور میرے دو پیتر تو سا جانتے ہو اس نا چولیے جروسی رب رسول مولانا تو ان چوانتے ہیں میں عرضے پہ کرنا چاہتا خیال دیا ولی خان جیسے جیدہ دے مطلق مختلف رائے قائم رکھی بین لیکن مسئلہ عقیدہ خط میں نبوہ تے ہویا قرارداد پوری پڑی نیس وہ سب دا پڑی نیس نبی اب دی تائیدار خط میں نبوہ دا مامنا آئی بگیر پڑے سانگردے ہو یا نا اپنے آپ نو رنگ دا ہو یا نظر سوان اللہ سوان اللہ کل سمیتے ہو بہ سوان اللہ تے ہون جیڑا توانو روز آفز پڑ پڑ سونامزیں جنہیں آج بے اوڑی دا ختم شریفے جی بے اوڑی دا ختم بے اوڑی دا ختم بامے چالی دن بے اوڑی دا پڑھاندے تو مولوی صاحب کو نہیں ہو ہے جی اے پیر صاحب آیا اے دعا فرمائے ہو ہے جی یہ آپ سب ختم پڑھ دیں ختم شریف پڑھ دیں اے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضی رحمت اللہ رحضی قبر اللہ پاک ہزار رحمت بامان خربائے جنہ احمد اسلام ختم قرآن انداز ہی بدل دی رحمت حضرت نے کم کی تا بہت میرے سے میں کہ چلے ختم قرآن پڑھ دی ہر جمرات ہر چلیس میں دے اللہ حضرت دے فیض ان کے ختم پڑھ دیں اے آب صاحب پڑھ پڑھ دیں نا انجھ پڑھ دیں جی بھامیں پیپس پارٹی آلا ہوئے نون لیک آلا ہوئے پیٹی آئی آلا ہوئے انجی لبیگ آلا ہوئے کاف لیک آلا ہوئے جیڑا ہوئے اسی ختم موروی صاحب ایک پڑھ سے نفیر دے کڑی آئی ہرک با انجی کافرون پڑھ دیں اس سے بندر خیال آنے بھی کافران دا رد دے ہو گیا پہلے کافران دا رہا کافران دا رہا جیڑے آتے کافرون کافرنا جی ختمہ دے قائم نہیں جی بالبابر ستے آسفان جی ختمہ دے کافرون کافرنا آپ کو مطا مسلمان ہوئے جی اوشے با سینے ختمہ دے مند کرے ختم نہیں کرنے دے کیونکہ امت سامنے قرآن راز خلد ہویا نظر سیابان بے شک بے شک اے پڑھ لے آخر دے پھر جیڑی آیت پڑھ دے ما کانا حفظ ابا حدیم مجھا لیکم ولکن رسول اللہ دے ختم نبوت دی آئے بے شک بے شک اب جو ہے نا جی قرآن سمجھ دے پہا نا جی گونہ آئے دے ہر میلے دا پیغام ہے تو سندا بھی ہے سمجھ دا بھی ہے اور میں کہنا بری خان ہے جس کراردار پڑھی بھی نہیں وہ سعودہ پڑھے ابنی تے سائد کردہ رہے تو دے اپڑی ماں دے دے بھی آئے تا پڑھ دا بھی نہیں دے سردہ بھی نہیں سہلو کوئی خوف خدا نہیں آئے اللہ سمجھ دے پیٹھے سوالہ اللہ دے بندے ہو کم از کم قرآن پڑھ دے رسول اللہ بغا بدنا کی قرآن ہی اصل ہے قرآن ہی اصل ہے اس وصل ہے کہ شہرہ آنے پاس نے تو بندیوں پونڈ دیر دے ہو لیکن مصطفیٰ دے اس فرمان آنے پاس ضرور دیتا کر رہا ہوں کیا آنے پاس یہ تو چلو ہونہ چھوار چھکر نعرہ مار دے منصبہ نبیان فکتہ لروس علیکہ کام اجند تاک ایک نینے کیتا آنے جی آنے جی اساں کے کتے یار ہم نے بھی کارتے بھی کھاؤتے اچھا سام پہ بھنیا اسٹم غازی صاحب نے یہ تو کوئی نہیں سڑے آنے یہ تو نعرہ کوئی نہیں مارے آنے لیکن اندر دے موجود آئی جی آنے اللہ دے بندےوں کے مقام آتے اور سننے سی انا دے ہنے جھے دنیا دے کچھ کرتے دے اللہ پاک غازی صاحب نے کبر دے کروڑا رحمتا فرمائے رحمتا فرمائے ساڑھا سارے غازی ہیں سارے غازی ہیں سارے نشانِ حیدر ہیں مہدسو کے مختصر تقریب میں نہیں کر دار جتنے ساڑے آٹھ یا نو نشانے اہدر پاکستان دے بڑھیں انہیں کسی وڈے پھول اللہ کی کوئی نشانے اہدر کسی نے ملے ہے فوجی جیڑے بندے بیٹھے ہو ہے ہے جی ہے جیڑے آخری شیر خان ہویا آئی انہیں کورکیڑا رنگ کا ہے والدار ہے جی والدار آئی والدار اتنا بڑا رنگ تو کوئی نہیں ہے فوجی جی ہیں جی حزیز بٹی صاحب بیخ لو ایسا سوار خان بیخ لو محمد حسین بیخ لو ہیں جی یہ لوگ ہیں نو جنہوں بزار آلہ پھول کوئی نہیں لیکن اپنے وطن اور وفا کردے ان جان پیش کردی ہے سارے انہیں سلوٹ آتے بڑیا بڑیا ایسا ہی ہے مشاء اللہ برگیڈیر جنرل جدرمی نشانِ عیدر دی کبردی یاسی سلوٹ ماز میں کہا کہ جڑے وطن دی سرندہ دی فازد کرے اس منصف تو بیکھ دی ہو یا وڈی وڈی آ دے سلوٹ کر دے لار پہ بھی مار دے جمعکہ جنہ عبیدہ ختم نبوت پیچھے جانا پیش کردی ہے موس وستے اپنیت جانا پیش کردی ہے تو فیر انہوں سلوٹ کرنے وستے قدی پیر سید جماعت علی شاہ مصطفیٰ کریم دی کی صرف آتی ہے مصطفیٰ کریم دی کی صرف آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خلیفہ مجاز نیاری شریف سبحان اللہ اللہ پاکہ انہوں نے سلامت رکھی بس انگیو جیڑے بھی ہیوے نا وہ سامنے رہ کرو ایک کو جہاں ایک کو جہاں ایک نہیں بھی اندرو ہور دے ادو ہور اندرو ہور دے ادو ہور کال پرسو ایک بندہ آیا ہوسا کہ ایک نجف کے دے پاسے جی جی کال پرسو ایک بندہ آیا ہوسا جی جی میں کہے خیر ہوئے ہیں اجی نجف دی کی میں لوڑ پہنگی جن مولوی صاحب ایک تقریب کی تھی آئی وہ ساکھے کہ نجف آلے پاکہ تے جڑا نادے علی پڑھتے اندیں مشکل حال ہو گئے ہیں ساڑھا تے کیتے ہیں نجف آلے پاسے موڑھتے اندیں مشکل حال ہو گئے ہیں میں کہ ساڑھے پاسے کہ کعپے والا مو کرتے کہ عام رکموں سے جود نہیں کرتے ہو نجف آلے پہنگی میں کھر سے ہیں نجف آلے پہنگی یہ بہت ہے رہنا کیونکہ نجف آلے جب میں یہ کہاں پہنگی اندر ہے لیکن جس بار میں علی پہتا ہو ہے اس موڑنگی۔ مرحبا 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 مرحبا